کراچی رپورٹ قلیل احمد لغاری، ایمکیو ایم پاکستان پی ایس ستانوے کے رکن سند اسیملی، رانہ شاکت علی سید شہزاد رضا اور دیگر کے ہمراہ امام بارگاہ الاباس وزیر بروہی کوٹ کا وزٹ کیا اور امام بارگاہ الاباس کے صدر اباس علی خوکر سے ملاقات کی اور ان سے مسائل سنے اور انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی اس موقع پر رانہ شاکت علی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے جب سے لوکل سسٹم آیا ہے تب سے سارے فنڈ لوکل گورمنٹ کے پاس جا رہے ہیں اس بار بجٹ میں میرے حلقے کے لیے کوئی نئی سکیم نہیں رکھی گئی اور پرانی سکیم میں بھی سہراب گوٹ ٹاؤن کی کوئی سکیم موجود نہیں ہے سندھ گورمنٹ اس بار پرانی سکیمیں چلا رہی ہیں اور یہاں کام ہو رہے ہیں وہ بھی ایم این اے کی سکیم سے ہو رہے ہیں ہرانہ شاکت علی نے مزید کہا کہ اس وقت ایم پی اے کے جو فنڈ ہے وہ عام آدمی کو اس کا پتا نہیں ہے جب مجھے فنڈ ملے گا تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ایکزیکیوٹنگ ایجنسی کونسی ہے تو یہاں پر ایکزیکیوٹنگ ایجنسی نام آئے گا بلدیات اور بلدیات کے ذریعے انسٹیٹیوٹ ہوگی مطلب میں لکھ کے دوں گا جی یہ روڈ بنا دو تو بلدیات والے جو ہیں وہ ٹینڈر کریں گے کام کروائیں گے فنڈ میرے نام کا ہوگا نگرانی میں کروں گا اب بلدیات پیپلز پارٹی والوں کے ہاتھ میں ہیں بلدیات والے جو کام کر رہے ہیں وہ عام کے سامنے ہیں ہم فیڈرل گورمنٹ سے ایم اے کے نام کا بجٹ لے کر اپنے حلقوں میں لگوائیں گے رانہ شوقت علی نے کہا کہ میری ڈی سی ایس سے بات ہوئی ہے ہم نے انہیں بتایا ہے کہ اس ٹائم ہمارے سوراب گوٹ ٹاؤن انتظامیاں بلکل نہیں سن رہا جس پر ڈی سی ایس نے کہا کہ وہ خود آئیں گے وزٹ پر اور جو بھی مسائل ہیں امام بارگاہوں کے وہ ہم حل کریں گے